بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم اسلامیت الیکٹیم میں امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈی جو ہے اس کو ریڈ کر رہے ہوں گے بٹا آشکہ ہمارا ٹاپک ہے نماز کے مستحبات مستحب باتیں جو ہیں یعنی وہ باتیں جن کو پسندیدہ قرار دیا گیا تو نماز میں پانچ باتیں مستحب ہیں ان کا احتمام کرنا بہتر اور باعث سواب ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن انسان نیکی سے محرون ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر ہم وہ باتیں آپ کو فالو کرتے ہوئے پڑیں گے تو ظاہر ہے وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہا میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور اللہ بھی اس کا عجر اور سواب اتنا ہی ہمیں عطا کریں گے تو اس میں پہلے نمبر پر ہے کہ مرد اگر چادر وغیرہ اڑے ہوں تو تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت چادر وغیرہ سے ہاتھ باہر نکال لے عورتوں کو چادر کے اندر ہی تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا رکو کی حالت میں دونوں پاؤں پر جلسے اور قدے کی حالت میں اپنے زانوں پر اور سلام پھیڑتے وقت اپنے شانوں پر نظر رکھنا اگر نمازی اکیلا نماز پر رہا ہو عورقو اور سجود میں تین بار سے زیادہ تسبیح پرنا نمبر چار خانسی کو جہاں تک ہو سکے روکنا نمبر پانچ جمعائی آئے تو موں کو بند رکھنے کی کوشش کرنا اگر موں کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاں سے اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پوش سے موں کو چھپا لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعائی کے بارے میں بھی دوسری حدیث میں فرمایا کہ چھین کو اللہ پسند کرتا ہے اور جمعائی کو نا پسند کرتا ہے تو جہاں تک ہمیں جمعائی آئے اسے چاہیے کہ اپنی قوت اور طاقت سے روکے رکھے کیوں کہا جب کوئی جمعائی لیتا ہے تو شیطان اس کی حسی اڑاتا ہے تو نماز جیسا فیل جس میں انسان اللہ کے حضور سر جکا کر کھڑا ہے اللہ کا قرب لے رہا ہے تو وہاں ضرورت ہے انسائی حساس ہونے کی خشیت الہی کا تقاضی ہے کہ ہماری باطنی خشیت بھی ہم پر قائم ہو اور ہماری ظاہری خشیت بھی اسی طرح قائم دائم ہو اور شیطان کو کوئی موقع نہ مل سکے ہماری نماز میں رکھنے ڈالنے کا اس لیے یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری نماز جو ہے اس کو اپنے حضور زیادہ عجر اور سواب کا بائیس مہینگی